شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نیاحت رحم کرنے والا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات تیبہ میں جو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ان میں قوم لوت کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب ہے نصب نامہ لوت بن حاران بن تارخ تارخ وہی مشہور آذر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے حضرت لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بہتیجے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور حاران اور ناہور آپس میں بھائی تھے جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حاران وہی شخص ہے جس نے حاران شہر کی بنیاد رکھی لیکن یہ قول ضعیف ہے اور اہل کتاب کی تاریخ کے مخالف ہے واللہ وعالم مسکن حضرت لوت علیہ السلام اپنے جچہ ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے اور حکم سے ان کا علاقہ چھوڑ کر غورزگر کے علاقے صدوم شہر میں آباد ہو گئے تھے یہ علاقہ آباد اور کئی بستیوں پر مستمیل تھا یہاں کے رہنے والے لوگ فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے اور سیرت کردار میں تمام دنیا سے بدترین تھے راہگیروں کو لوٹنے راہگیروں کو لوٹتے اور مجلوسے میں برا کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کام سے نہ روکتے تھے بلکہ وہ خود بھی وہ برا کام کر گزرتے تھے بدترین کردار عمل والے لوگ تھے اور انہوں نے ایسی بےہیائی کے کام کی بنیاد ڈالی جو ان سے پہلے کسی کی تصور و خیال بہم و گمان میں نہ تھی وہ لڑکوں سے بدفعال کرتے تھے اور عورتوں کے قریب نہ جاتے تھے جبکہ عورتوں سے نکاح کر کے ان سے مطمتہ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو حضرت لوت علیہ السلام نے اللہ کی طرح بلایا کہ ایک اللہ کی بات کرو جس کا کوئی شریک نہیں اور ان کو برائی اور بےہیائی کے کاموں سے روکا لیکن وہ ان کاموں سے رکنا تو کجا بلکہ مزید سرکشی اور گمرائی میں بڑھتے ہی گئے اور اپنے فسق و فجور اور کفر کی راہوں پر قائم ہی رہے پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا اور ان کو اللہ تعالی نے بعد میں آنے والوں کے لیے جو صاحب وقل و وسیرت ہوں گے باعث عبرت و نصیت اور مثال بنا دیا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے بہت مقامات پر اپنے کتاب مبین میں بیان فرمایا چنانچہ سورہ عراف میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اور اسی طرح جب ہم نے لوت کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایسی بے یائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے جہاں والوں میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈو پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوت اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں تو ہم نے ان کو لوت تو ہم نے ان لوت کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا مگر ان کی بی بی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی اور ہم نے ان پر پتھوں کا میرہ برسایا تو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا اور سورہ حود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمارے فرست ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بننا ہوا بچڑا لے کر آئے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے تو ان سے اجنبیت محسوس کی اور دل میں ان سے ڈرنے لگے انہوں نے کہا کہ ڈروں نہیں ہم تو قوم لوت کی طرف ان کے حلاق کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کڑی تھی ہنس پڑی